اس سٹرکچر کے بارے میں بات کریں گے ٹوٹل بجٹ جو ہے ڈیگری ٹوٹل دیٹیلز کے بارے انہیں یہاں پہ لیسنس ملتا ہے ڈیگری دوریشن کیتا ہے 5 پلس 1 ہے یا 6 پلس 1 ہے اسلام علیکم بیلکم تو مائی یوٹیوب چینل مائی نیم ہے ہمات خان آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اندھیجان سٹیٹ میڈیکل انورسٹی کے بارے میں اندھیجان ایک ازبیگستان کی بیسٹ یونیسٹیز میں سے انکلیود ہوتی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ان مین پوائنٹس کو ڈسکس کریں گے جو کہ ہر سٹیڈنٹ جاننا چاہتا ہے اندھیجان سٹیٹ میڈیکل انورسٹی میں ایڈمیشن سے پہلے سب سے پہلے اس میں کچھ پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو کہ ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے جیسے کہ یونیسٹی کی کمپلیٹ ڈیٹیل کے بارے میں بات کریں گے اس کے علاوہ جو ہے سٹوڈنٹ کی یہاں پہ ہوسٹل ڈیٹیلز کے بارے میں بات کریں گے اس کے علاوہ سٹوڈنٹ کی گریجویشن کے بعد انہیں یہاں پہ لیسنس ملتا ہے نہیں ملتا اس بارے میں بات کریں گے ڈگری دوریشن کتنا ہے 5 پلس 1 ہے یا 6 پلس 1 ہے یا ٹوٹل 6 ہے وہ ساری ڈیٹیلز اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اس کے علاوہ جو بھی مین مین پوائنٹس آتے ہیں اس ویڈیو میں ساری ڈسکسن ہوگی اگر ویڈیو کا اپنے تک دیکھتے ہیں تو آپ ایزیلی ڈیسائیڈ کروائیں گے کیا اندھیجان سٹیٹ میڈیکل یڈیورسٹی آپ کے لئے بیسٹ آپشن ہے یا وہ پوائنٹ جو کہ آپ کسی بھی یونیورسٹی کو سٹیکٹ کرنے سے پہلے اپنے سامنے رکھتے ہیں کیا یہ یونیورسٹی ان سارے پوائنٹس کو فلفل کرتی ہے اس کے علاوہ پاکستان میڈیکل کونسل یا انڈین میڈیکل کونسل یا ہے ایم سی آئی اور ای 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 ڈی سی سے اپرووڈ بھی یونیورسٹی ہے یا نہیں ہے اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی کنٹریز ہیں جہاں جیسے مالدیب سے سودان بنگنا دیش اور دیگر نیشنلٹیز کے سوڑنیاں پر آتے ہیں کیا ان کنٹریز کے نیشنلٹس کے لئے بھی یونیورسٹی اپرووڈ ہے ساری ڈسکیشن اس ویڈیو میں ہوگی ویڈیو کے ان تک آج بھی دیکھئے گا لیٹس ڈان ڈا ویڈیو سب سے پہلے اگر بات کریں انڈین جان سیٹ میڈیکل یونیورسٹی کے کچھ پائنٹس پر بھی ڈسکس کرتے ہیں تو یونیورسٹی کی جیٹیل کے بارے میں بات کریں تو انڈین جان یونیورسٹی انڈین جان سیٹی میں ڈوکیٹیڈ ہے جو کہ تاشکن یعنی کیپیٹل سیٹی سے سکس آور کی ڈرائیو پر ہے اگر آپ ٹرین پر جاتے ہیں تو بھی آلماست سکس آور کا ڈسٹس بنتا ہے یہ گورنمنٹ یونیورسٹی ہے اور جتنے بھی سیٹی کے گورنمنٹ ہسپیٹلز ہیں یا پرائیوٹ ہسپیٹلز ہیں وہ بھی اسی یونیورسٹی سے کنیکٹڈ ہیں کیونکہ پورے سیٹی میں ایک ہی گورنمنٹ یونیورسٹی ہے تو یہ ایک بیسٹ آپشن ہو سکتا ہے کیونکہ اسے کلینکل ایکسپوری اور سٹیڈی میں بہت زیادہ بوسٹ ہوتا ہے باقی یونیورسٹی کی نسبت اس کے علاوہ یہ یونیورسٹی کا جو انفرسٹرکچر ہے وہ بیسٹ انفرسٹرکچر ہے اس کی کچھ ویڈیوز کے کلپس وغیرہ میں اس ویڈیو میں ساتھ میں اٹیج کر دوں گا جسے آپ گیس کروائیں گے اس کے بارے یونیورسٹی کی فیز کی بارے میں بات کریں تو یونیورسٹی کی جو سمیسٹر فیز ہے وہ سیونٹین ہنڈرڈ فیفٹی ڈالرز ہے اور اسی طرح یونیورسٹی کی جو یئر کی فیز ہے وہ 3,500 ڈالرز ہے جسٹ یونیورسٹی کی ٹویشن فیز اس کے علاوہ اگر ہسٹل کی بات کریں تو سمیسٹر کا جو ہسٹل ہے وہ 300 ڈالرز کا ہے جبکہ یئر کا جو ہسٹل ہے وہ 600 ڈالرز کا ہے تو اس طرح سے آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کے یئر کے ویڈ ہسٹل 4,100 ڈالرز اور سمیسٹر کے ویڈ ہسٹل آپ کے 2,050 ڈالرز بنتے ہیں یہ ہے about fee structure کے بارے میں اسی طرح اگر آپ total budget کو آپ دیکھتے ہیں کہ total budget اس یورسٹی میں کتنا آتا ہے تو total budget کو دیکھنے سے پہلے main چیزیں ہیں کہ آپ کو اس میں ساری چیزیں ایڈ کرنی ہوتی ہے اپنے یورسٹی فیز بھی ایڈ کرتے ہیں آپ اس میں موسٹل بھی ایڈ کرتے ہیں آپ اس میں یونی فول یعنی مسک ایکسپنس بھی ایڈ کریں گے اس کے علاوہ اس میں ہر سال میں آپ کے فولی سے ریجسٹیشن کرانی ہوتی ہے جو کہ almost 250 ڈالرز کی ہوتی ہے وہ بھی اس میں ایڈ کریں گے اس کے علاوہ ہر سال کا ویزا ایکسٹینشن ہوتا ہے جو کہ almost 230 to 250 ڈالرز کا ہے وہ بھی اس میں ایڈ کریں گے تو اس طرح سے سارے ایکسپنس کو ایڈ کر کے جو اس کا total budget ہے اس میں آپ دیکھتے جائیں کہ آپ کا year کا جو دو سمیسٹر کی فیز ہے 3500 ڈالرز 3500 ڈالرز تو یہ almost آپ کی بن جاتے ہیں 5300 ڈالر اس کے ساتھ اگر آپ ایڈ کرتے ہیں یعنی ویزا ایکسٹینشن کے almost 250 ڈالرز سال کی ویزا ایکسٹینشن گئے ہیں سال میں دو دفعہ آپ کو ریجسٹیشن کرانی ہوتی ہے 66 منت کی تو وہ بھی اگر آپ ساتھ میں ایڈ کرتے ہیں 250 ڈالرز تو 500 ڈالرز ویزا ایکسٹینشن اور پولیس ریجسٹیشن کے بھی بن جاتے ہیں تو آپ count کریں 5300 ڈالر پلس 500 ڈالرز تو آپ کے total charges آپ کے بن جائیں گے اب 5800 ڈالر ایک سال کے آپ کے total expense ہے university fees postal registration ویزا ایکسٹینشن پولیس ریجسٹیشن everything include کر کے آپ کے 5800 ڈالر بنتے ہیں یہ ہے overall budget کے بارے میں 5800 ڈالر کو آپ اپنے respective country کی جو currency اسے calculate کر سکتے ہیں جس دن بھی آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اسی حساب سے پاکستانی روپیز میں گر آپ convert کرتے ہیں تو یہ آپ کے سال کے 16 لاکھ روپے بن جاتے ہیں اگر آپ آئی این ایر میں count کرتے ہیں تو آپ یہ 4 لاکھ 4 لاکھ 50 سال روپے کلاس پاس بنتے ہیں ایک سال کے اس حساب سے آپ اس کو count کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ total budget کتنا بنے اگر number of international student کی بات کریں تو آنیجان سٹیٹ میڈیکل انیورسٹی میں اس وقت آلماس 700 پلس انڈین اور پاکستانی سٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں انٹرنیش سٹوڈنٹ میں یہاں پہ زیادہ تر انڈین اور پاکستانی ہی ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ جو سٹوڈنٹ عزبیکستان میں آتے ہوں انڈین پاکستان سٹوڈنٹ 350 پلس انڈین سٹوڈنٹ ہیں جو آلماس آلماس 300 پلس آلماس نیر 400 پاکستانی سٹوڈنٹ بھی آلماس 700 750 تک یہاں پہ تدادہ سٹوڈنٹ کی جو کے آرے ایڈ انٹرنیش سٹوڈنٹ آلماس اس کے علاوہ اگر یہاں موسٹی یونیورسٹی کی گئی ہوئی ہیں اس کی جو بھی اپروورز بغیرہ ہیں وہ جلدی یہاں پہ مل جائیں گی سٹوڈنٹ کو اس کے علاوہ جو ریسپیکٹی کنٹری ہیں وہاں سے یہ یونیورسٹی اپرووڈ ہیں جس میں موسٹی اپرووڈ ہے اس کے علاوہ پی ایم ڈی سی پاکستان میڈی کمیشن میڈی دین کونس سے یونیورسٹی اپرووڈ ہے اس کے علاوہ اگر ایسی یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے جو کسی یونیورسٹی جو میڈی کونس سے اپرووڈ نہیں ہے یونیورسٹی ٹرانسفر یعنی مائیگریشن بھی اکسپٹ کرتی ہے آپ ایران سے یوکرین سے جورجیا یا ارمینیا کسی بھی گھنٹی میں پڑھ رہے ہیں سیکنڈ ایر میں آپ ٹرانسفر لینا چاہتے تو بھی ایسی اپس آپشن ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ان کی بات کریں تو اندھی جان سٹیٹ میڈی ان یونیورسٹی میں آتی جن کے حسن اچھے ہیں آپ کے پاس 3 شی بیڈ شی روم کی بھی آویلی بیٹی ہے اور آپ کو اس کے 300 دولر پر سمیسٹر پی کرنے ہوتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہسل میں کھانا بھی بنا کریں تو یہاں پہ پاکستانی فوڈ ملی بل ہوتی ہے اب یہ جو فوڈ کی جو رسپونس بیٹی ہے ہر یونیورسٹی میں ایک ریپریزنٹیٹی ہوتا ہے جو کہ پوری یونیورسٹی کی سارے انتظامات کو سنبھالتے ہیں جو اندھیجان سٹیٹ میڈیکل انیورسٹی پاکستانی ریپریزنٹیٹی بھی ہیں انڈین ریپریزنٹی ٹیٹی بھی ہیں اور یہ جو ریپریزنٹی ٹیٹی ہوتے ہیں آپ طور پر انیورسٹی کے ساتھ کنٹریکٹ ہوتے ہیں یہی وہاں پہ میس یعنی فوڈ یعنی کچن کے جو معاملات یہ دیکھتے ہیں اور سٹیڈنٹ کو پاکستانی اور انڈین فوڈ پروائیڈ کی جاتی ہے تو اس لیے یہاں پہ فوڈ کی کوئی ایسا چیشو نہیں ہے یہاں پہ حلال پاکستان انڈین فوڈ اگر اب کلینکل اپورشنیٹی کی بات کریں تو بہت سارے سٹیڈنٹ کو پیشن رہتا ہے تو جب سیلف سٹیڈی ہوتی ہے اگر آپ اپنا بیسک نولوج تو کبر کر سکتے اگر یونیورسٹی کی پڑھائی اچھی نہیں بھی ہے تو کلینکل اپورشنیٹی کیسے ہیں تو ازبوکستان میں ساری اچھی کلینکل اپورشنیٹی ہیں اسی طرح آدھیجان کی بہت زیادہ اچھی ہیں آدھیجان کی جتنے بھی سٹی کے ہوسپیٹل ہوسپیٹل کی گلاسی سٹارٹ ہوتی ہے سٹی 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 کرتے اپنے مین سرجن کے ساتھ بہت بڑی اپورشنیٹی ہوتی کچھ میرے کروں گا آپ دیکھیں گے سیکن دی اپورشنیٹی سٹی اپورشنیٹ کے طور پر بھی سرجن ڈاکٹر کے ساتھ کام کر رہے تو یہ بھی اپورشنیٹی کہ آپ کلینکل اکس بہت زیادہ ہوتا اور یہاں پہ لوکل سٹی کی نصفیت انٹرنیشن سٹی کو بہت زیادہ رسپیکٹ بھی دی جاتی ہے اور جو مین سرجن بڑے وہ بھی اس جیس کو بہت اچھا سمجھتے ہیں کہ آپ کو اپنے ساتھ ایس ایس بیسٹ اپشن ہوسکتا ہے اس کے کچھ چیزیں میں آئیڈ کر دو اس کے علاوہ اگر بات کریں یہاں پہ دوریشن آف ڈگری کی تو بہت سارے رومرز ہیں سٹوڈنٹ کو یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ ایک سال کی انٹرنشیپ ہے ایسا کچھ نہیں ہے یہاں پہ جو ٹوٹل دوریشن آف ڈگری ہے وہ سکھ سیئر ہے جس میں انٹرنشیپ 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 ملنی چاہیے تو یہ انٹرنشیپ بھی کور ہوتا ہے ساتھ انٹرنشیپ بھی گریجویشن کے بار دیتے ہیں جو ڈگری انٹرنشیپ انٹرنشیپ فلفل کرتے ہیں اس کے علاوہ پاکستان میڈیکل کمیشن کی بھی جتنی بھی جو ریکوئرمنٹ آوکس اس کو انٹرنشیپ فلفل کرتی ہے دوریشن او ڈگری یہاں پہ سکس ائر ہے جس میں انٹرنشیپ 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 ڈگری ٹائٹل ایم ڈی ڈی ڈاپٹر آف اب سٹوڈن کو لیسنس کے بارے میں بہت زیادہ کنفیشن ہے لیسنس ایک 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 ریکومنڈیشن لیٹر ہے جب کوئی بچہ اوزبیکستان میں گریجویشن کرتا ہے جو ان کی لوکل سٹوڈن ہے تو ان کو کسی قسم کے لیسنس کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن اگر جب انٹرنشیپ سٹوڈن یہاں سے گریجویشن کرتے ہیں تو ان کو جو لیسنس کے لیے ایک ریکومنڈیشن لیٹر دیا جاتا ہے یہاں کی ہیلتھ منسٹری کی طرف سے یہ جو سٹوڈنٹ ہے اس نے یہاں سے گریجویشن کی ہے اس کو اس کنٹری میں اگر ہم ایکسپٹ کرتے ہیں خوضوس ریکومنڈیشن لیٹر کو ہیلتھ منسٹری ایمبیسیر تیسٹ کرتی ہے جسے آپ اپنے کنٹری میں ایک لیسنس یوز کر سکتے ہیں یہی اس کنٹری کا ایک لیسنس ہے سپیسیفکلی کسی بچے کو کوئی اگزیم دینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہاں یہاں پہ آپ کو ڈگری سے پہلے ایک اگزیم ہوتا ہے جسے گوہر سے اگزیم کہتے ہیں یا سٹیٹ اگزیم ہوتا ہے وہ آپ پاس کرتے ہیں تو آپ کو ڈگری مل جاتی ہے اس کے بعد لیسنس کے لیے کوئی ایک سپیسیفک اگزیم نہیں ہوتا تو وہ ایک اپسان آپ کے لیے ہو سکتا ہے کہ آپ اس بیسستان کو اس لیے چوز کر رہے ہیں کہ آپ پہ لیسنس ویڈوٹ اگزیم ملتا ہے تو یہ کہ آپ کے لیے بیسٹ آپشن ہو سکتا ہے کیونکہ واقعی کسی بھی کنٹری میں یہ اپرجیونٹی ایویلیبل نہیں ہے اندیجان سٹیٹ میڈیکل اینورسٹی کی بہت سارے پوائنٹس ہیں جو کہ میں نے اس ویڈیو میں کور کی ہیں اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی پوائنٹس ہے کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی تو آپ کو مجھ سے کمنٹس سیشن میں بات کر سکتے ہیں یا میرا نمبر اس ویڈیو میں چل رہا ہوگا آپ اس نمبر پر کنٹیکٹ کر سکتے ہیں کسی قسم کی کوئی انکویری ہے تو آپ کو میں ساری کی ساری اس ویڈیو میں انفرمیشن دے دینا میں ویسے اس وقت اس وقت اس وقت اس وقت ایویلیبل اینورسٹی کی بارے میں کمکلی ڈیٹیلز ایویلیبل ہے پھر بھی اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ مجھ سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں آپ کو ساری کی ساری انفرمیشن دے دو گا اگر آپ ویڈیو پسند آئی ہے آپ کو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جو کہ میڈیکل کی ڈگری کو جوز کرنا چاہتے ہیں تو انہیں کوئی گائیڈ لین چاہیے تو آپ اس ویڈیو میں آپ اس گروپ میں ان دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں تو اسے ان لوگوں کا فائدہ ہو جائے گا ویڈیو پسند آئیے لائک اور شیئر کریں اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ